اللہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے مولا آپ کو آباد رکھیں ہمارے مولانا رزوان حیدر صاحب جو فی الحال ایران میں ہیں وہ کرونا پوزیٹیو ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ بارش کا وقت ہے اور یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے حدیثوں سے ثابت ہے تو آپ حضرات دعا فرمائیے گا ان کے لئے مقتہ محفل کے لئے آپ بیٹھیں پانی نے کہا حق پہ ہوں مجھ کو یہ بتانا ہے پیاسوں کی محبت میں بارش کا زمانہ ہے آئیے میں بڑے یدب و احترام سے مقتہ محفل عالی جناب محترم میسم کو پالپوری صاحب کی خدمت میں ارفیل دماس لے کے بڑھوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں آپ حضرات متلے سے لے کے مقتہ تک کی بھرپور صلوات سے ان کا استقبال فرمائیے سلام علیکم و رحمت اللہ سلام کیا تھا آپ لوگوں سے چندہ نہیں مانگا تھا ایک بار پھر سلام محبت کے ساتھ حاضری درج کرا رہا ہوں جب آپ ویسے دیجئے گا جیسے ایک علی والے کو علی والے کے سلام کا جواب دینا چاہیے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات خدا آپ کی نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے آمین الہی آمین کتنی امس تھی کتنی گرمی تھی شدت تھی کس قدر آپ بے حال پہ پریشان تھے مگر آپ دیکھئے کہ شب کے اس آخر پہر میں پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں سے آپ کو نواز آب اور اس وقت ایسا موسم ہوا ہے کہ آپ میرسم کو سننے کے لیے آمادہ آمادہ آمین ایک مطلع چند اشار آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے اس سے پہلے میں چار بسائیں آپ کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں موزو اور مناسبت کے طرح ملازہ فرمائے اجازت ہے کہ زمانے زمانے میں جوے میسم اجازت ہے اجازت ہے مصرہ پہنچا آپ کے پاس میں مصرہ پھر پیش کرتا ہوں زمانے میں جوے میسم اجازت ہے اجازت ہے زمانے میں جوے میسم اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے خدا کے نور کے آگے وہ سب پھیکے ہیں کالے ہیں تو صدا کہتی ہے یہ قرآن کی آیت منافق سے صدا کہتی ہے یہ قرآن کی آیت منافق سے محمد محمد علی دونوں ابو طالب کے پالے محمد اور علی دونوں ابو طالب کے پالے ہیں ایک مطلعہ اور چند اشار آپ کی خدمت اور دیکھئے پوری رات آپ نے داد دیا ہے پوری رات شاعروں کا میزبان شورہ کو بھی اور میہمان شورہ کو بھی آپ نے پوری رات محفل میں رنگ اور سما باندھی رکھ رکھ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بھی تھکے ہوں گے میں آپ سے قطعی زبردستی نہیں کروں گا اور میں یہ بلکل پیسرائز نہیں کروں گا آپ کہ آپ آمادہ ہوں کیونکہ جب آپ آمادہ ہوں گے تو آپ اپنی نششتوں سے دیکھیں گے کہ میرے اندر اپنی چینجنگ پیدا ہو گئی پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ جب آپ سننے کے لیے آمادہ ہو گئے تو ہم سنانے کے لیے آمادہ ہو گئے یہ پہچان ہے یہاں سے میں حاضر کرتا بطور خاص ملازہ فرمائے ایک مطلع چند اشارات کی خدمت پر پیش کرتا ہوں دیکھیں انتحان سبکہ ہونا ہر آدمی انتحان کے منزلوں سے گزرتا ہے میں نے بھی دو مہینہ پہلے میری اٹھارہ سال کی جوان بیٹی کا انتقال ہوا ہے میں نے بھی انتحان دیا انتحان ایک ایسا لبز ہے ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہر آدمی کے قریب جاتا ہے اور ہر آدمی اس انتحان کے منزل سے گزرتا ہے ایک انتحان اور ہوا ہے میں مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص ملعظہ فرمائے خدا کرے کہ مجھے آپ کی طرف سے اتنی قوت مل جائے کہ میں اپنے اشار آپ تک پہنچا سکو حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملعظہ فرمائے ستم کے تیر کبھی ستم کے تیر کبھی امتحان نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتحان نہیں ہوتا مصرہ میں نے پڑھ دیا پتہ نہیں آپ کہاں ہے کسے دیکھ رہے پھر مصرہ پڑھتا ہوں میری طرف متوجہ رہی ستم کے تیر کبھی امتحان نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتحان نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتحان نہیں ہوتا اگر حسین اگر حسین دلہ پہ زبا نہیں ہوتا ستم کے تیر مولا سلامت رکھے آپ کو آباد رکھے آپ نے حسن بخش ہے مجھے میرے جگر میں اتنی طاقت آئی ہے کہ میں یہاں آتا آپ کو اشار چناتا مجھے مولا تمام ہے اس لئے مولا کے تمام چاہنے والوں کے حکمت میں حاضر ہوں اور اشار کوشش کر رہا ہوں اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پوری توجہ اگر حسین تیرا بے زبا نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتحا نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتحا نہیں ہوتا اگر حسین اگر حسین تیرا بے زبا نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتحا نہیں ہوتا ستم کے تیر ایک سنوات پڑھیں محمد اور عالم محمد پر نہیں ایک سننے والی سنوات سنا دیجئے سننے والی سننے والی اگر حسین تیرا پہ زبا نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتحا نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی اگر حسین تیرا پہ زبا نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتحا نہیں ہوتا ستم 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 تیر کبھی امتحا نہیں ہوتا اگر حسین تیرا پہ زبا نہیں ہوتا سنیے تیر قسم خدا کی برستی ہے اس جگہ لانتی ارے 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 میرے میرے قسم خدا کی 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 تمہاری راہے عمل میں قواں نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتہا نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتہا نہیں ہوتا اگر حسین تیرا بھی امتہا نہیں ہوتا آپ محرم کی تیاری میں لگ گئے نا شیر سنیے مجھ سے ستم کے تیر کبھی امتہا نہیں ہوتا سنیے گا خدا نے کر دیا خدا نے کر دیا اس سرزمین کو بنجر خدای وہ سب سن رہے ہیں سن رہے ہیں خدا نے کر دیا اس سرزمین کو پنجر یہ شیر سنیے اور اب آپ یہ شیرازہ ہند داد نہیں دے گا جان پور داد نہیں گا تو پھر کون دے گا پڑتا ہوں شیر ملازہ فرمائے بتا رہے خاص ملازہ فرمائے جسے بھی مجلی سے شبیر سے عداوت ہے ایک ایک فرق کی دعایں چاہتا ہوں جو واقعی اپنے آپ کو ازادار کہتا ہے اگر حسین کی مجلس میں پوری زندگی میں ایک بار بھی فرش حسین تک پہنچا ہو فرش پہ بیٹھا ہو تو اس کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں بطور خاص بلازہ فرمائے جسے بھی مجلی سے شبیر سے عداوت ہے جسے بھی مجلی سے شبیر سے عداوت ہے اسی کا دوست تو چالیس ماں نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتہا نہیں ہوتا ستم کے تیر کبھی امتہا نہیں ہوتا ایک مطلع چھتے شہر آپ کی خدمت میں اور پیش کرو بولیے دا نہیں مجمع ذرا مل کے بولے تو مجھے بھی اچھا لگے گا بہت سارے بڑی پیاری پیاری ردیف ہیں ہمارے برادر عزیز وقار سلطان پوری صاحب لاتے ہیں بڑے بھولے ہیں اور اور بہت ساری ابھی آپ کو انہوں نے دو دو تین دن کلام سنایا بڑی پیاری پیاری ردیفیں تھیں ایک ردیف میں نے کوشش کی ہے نبھانے کی میں آپ کی خدمتیں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمالے دوستو اس کلام کے ردیف میں نے رکھی ہے بری لگتی ہے بری تھوڑا سا بولو نا یار ردیف اس کلام کے ویلے رکھی ہے بری لگتی ہے اب قافیہ اس ردیف کے ساتھ جوڑ رہا ہوں پورا مصرہ آپ تک پہنچا رہا ہوں انشاءاللہ آپ محسوس ہو جائیں گے اور جب آپ کی داد مجھ تک پہنچ جائے گی تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ اس ردیف اور قافیہ تک آسانی سے پہنچ گئے غار میں غار میں غار میں غار میں عشقوں کی برسات اے ہای مولا سلامت رکھیں ایسے جیہا لوگوں کو مولا سلامت رکھیں غار میں عشقوں کی برسات بری لگتی ہے شیخ ہم کو شیخ ہم کو تیری ہر بات بری لگتی ہے شیخ ہم کو تیری ہر بات بری لگتی ہے شیخ مولا سلامتح فرمائیات دیکھیں آپ کو افتیار ہے میں فیل ختم ہو چکی ہے آخری شاعر ہے آپ کے سامنے آپ سنیں نہ سنیں میں بھی آپ کی طرح سے پوری رات جگہ ہوں میں نے بھی اپنے وقت کا انتظار کیا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں میں آپ کو ہزار بار کہوں گا بار بار کہوں گا اس سے سامین پڑھواتے ہیں آپ کے اندر جب میں دیکھ لوں گا کہ وہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے تو آپ میرے اندر بھی اپنی نششتوں سے وہ جذبہ دیکھیں گے کہ میرے اندر بھی سنانے والا جذبہ پیدا ہو گیا آپ کی معلومات کیلئے یہ ارس کر دو حیدر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ابھی تھے ادھر گئے تھے آپ ان سے پوچھ لی جگہ موبائل میرے پاس ہے پورے پیسے ایک آنٹ میں مگا چکا ہوں بیٹھ جاؤں گا نقصان آپ کا ہوگا مگر تھوڑا سا اگر آپ میرا موڈ بنا دیں گے تھوڑا سا آپ مجھے سہارا بخش دیں گے تو میں اپنے اس غم کو بھی بھول جاؤں گا اور اچھا سچھا سنانے کی کوشش کروں گا بس تھوڑی سے مجھے آپ کی محبتیں چاہیئے بطور خاص ملازم فرمائے غار میں عشقوں کی برسات بری لگتی ہے شیخ ہم کو تیری ہر بات بری لگتی ہے تو جو ہے در کے کمالات پہ شک کرتا ہے تو جو ہے در کے کمالات پہ شک کرتا ہے سنائے بد ذات سنائے بد ذات تیری ذات بری لگتی ہے سنائے بد ذات تیری ذات سنائے بد ذات تیری ذات بری لگتی ہے سنائے بد ذات تیری ذات بری لگتی ہے سنائے بد ذات سنائے بد ذات تیری ذات محمد کے نواسے کا نہ ہو واستا چسی میں محمد کے نوازے کا نہ ہو واستا چسی میں محمد کے نوازے کا نہ ہو ایسے خالقی کو منا جاتے بری لگتی ہے ایسے خالق کو منا جاتے جو محمد کو سمجھتے ہیں بشر خود جیسا جو محمد کو سمجھتے ہیں بشر خود جیسا ایسے بوجھے ہیں لو کو ہینات بری لگتی ہے سنے بد ذات تیری ذات بری لگتی ہے اچھا اگر آپ یہ شعر کو سمجھ گئے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اب دیکھنا ہی ہے کہ اس مجھ میں میں کتنے لوگ سمجھتے ہیں مولا سلامت رکھے یہ تین تین بھائی یہ تین تین چار مولا آپ کو سلامت رکھے جب سے محفیل ہو رہی ہے میں نے مسلسل آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ نے شاعر کی حسنا فضائی کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ شاعر کو جب داد دیتے ہیں تو آپ اس کا حوصلہ پڑھاتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے وہ اس پورے مجھ میں دیکھتا ہے کہ میرے مولا کا جیالہ کون ہے میرے مولا کا چاہنے والہ کون ہے کہ تذکرہ سننے کے بعد چہرہ کھل جائے ہاتھ بلند ہو جائے لبوں کو جنبش دے تو شاعر بھی اپنی جگہ سے اس کے لئے خصوصی دعا کرتا ہے کہ مولا اس مجھ میں بنا شخص جو ہے مولا اس کو سلامت رکھنا کی سماتوں کو محفوظ رکھے یہ جو اچھی سماتیں ہیں اس کو محفوظ رکھے کیوں کہتے ہیں ایک ساتھ سب کے لئے دعا کرتے ہیں تمام مولایں کے لئے میں شاعر پڑھتا ہوں بطا اور خاص پڑھا فرمائے سنے بد ذات تیری ذات بری لگتی ہے سنے بد ذات تیری ذات بری لگتی ہے ایسے ویسوں کو غنی غنی کہ کے جو دی جاتی ہے ایسے ویسوں کو غنی غنی کہ کے جو دی جاتی ہے ایسی سائل کو بھی خیرات بری لگتی ہے ایسے سائل کو بھی خیرات بری لگتی ہے اب یہ شہر سنیے حالات پورے ہندوستان میں یہی چل رہا ہے اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ پہنچتے ہیں کی نہیں وقف کا مال جو خاکھا کے پلے اب ان کو خاکھا کے پلے اب ان کو میری طرح متوجہ رہیے گا وقف کا مال جو خاکھا کے پلے اب ان کو پیٹ پر پڑھتی پیٹ پر پڑھتی پیٹ پر پڑھتی پیٹ پر پڑھتی جو باغ فیدک زہرہ کا لوٹ کر کھا گئے جو باغ فیدک زہرہ کا لوٹ کر کھا گئے تم تم باغ فیدک زہرہ کا اب جہنم میں کی اب جہنم میں کی حوالات بری لگتی ہے اب جہنم کی حوالات بری لگتی ہے مجھے معلوم ہے اس شیر پہ آپ داد نہیں دیں گے نہیں دیں گے آپ کہہ رہے نہ دیں گے ابھی پتہ چل جائے گا میں پڑھتا ہوں نقد لے لیتے ہیں جو عقد سے پہلے یارو ہم کو ہم کو ان لوگوں کی ہم کو ان لوگوں کی بارات بری لگتی ہے ہم کو ان لوگوں کی بارات بری لگتی ہے یہ بھی یہ بھی شیر دیکھیں ہر جگہ جہاں دس گھر ہیں وہاں بھی جہاں سو گھر ہیں وہاں بھی جہاں ہزار گھر ہو دس ہزار گھر ہو وہاں بھی ہر جگہ آپس میں کنڈیشن یہی ہے میں شیر پڑھتا ہوں اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے میری محنت اصول ہو جائے گی ہم کو ان لوگوں کی بارات بری لگتی ہے رسم دنیا کو شریعت سے ملایا نہ کرو رسم دنیا کو یہ فلا کی مجلس ہے نہیں جائیں گے اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں آئے تھے رسم دنیا کو شریعت سے ملایا نہ کرو رسم دنیا کو شریعت سے ملایا نہ کرو نام پردی کے نام پردی کے خرافات بری لگتی ہے نام پردی کی نام پردی کی رسم دنیا نام پردی کے خرافات بری لگتی شیر سنیے علم کے شہر میں داخل وہ نہیں ہو سکتے علم کے شہر میں داخل وہ نہیں ہو سکتے علم کے شہر میں داخل وہ نہیں ہو سکتے جن کو حیدر سے ملاقات بری لگتی ہے جن کو حیدر سے ملاقات بری لگتی ہے یہ بھی شیر سنیے سلسلے کا آخر شیر بغز جن لوگوں کو بھی مرجے تقلید سے ہے بغز جن لوگوں کو بھی مرجے تقلید سے ہے ہم کو ان لوگوں کی سوغات بری لگتی ہے مولا سلامت رکھے آپ کو بھی مولا سلامت رکھے جو گزر جاتی ہو مدہ ہی ہے حیدر کے بغیر جو گزر جاتی ہو مدہ ہی ہے حیدر کے بغیر ایسی میسہ میں مجھے ایسی میسہ میں مجھے ہر رات بری لگتی ہے ایسی میسہ مجھے ہر رات بری لگتی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد اور عالم محمد اب اس کلام جس کلام کی فرمائش ہوئی ہے اس کلام کے کتنے شیر آپ کو سناؤں گا نہیں بتاؤں گا نہیں میں اس کلام کے کتنے شیر آپ کو سناؤں گا بتاؤں گا نہیں اب آپ نے فرمائش کی ہے آپ کی فرمائش مشتقائی ہے میں پڑھنے کی کوشش کروں گا پوری ایمانداری سے سارے شیر آپ کو سناؤں گا بشرتے کہ آپ سارے شیر ہمیں سن کے دکھائیے میں مطلع حضر کرتا ہوں بطور خاص بلعظہ فرمائے جہاں جہاں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے قطعی دھیان رکھئے گا نہ میں مجھ سے کسی نے کہا ہے نہ ہی میں کسی کے اوپر کہہ رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ کمنٹ سے میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں ایک عام جو میرے دل میں لگی ہے وہ دل کی لگی آپ تک پہنچا رہا ہوں ذرا آپ بلعظہ کریں بطور خاص جہاں 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 اجازت ہے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے پورا مجمع ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے مجھے یقین دلا دے مولا سلامت رکھیں یہ غازی عباس کے علم اٹھانے والے ہاتھ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے ہیں یہ غازی عباس کے باوفا کے ماننے والے ہیں آپ نے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بطور خاص بلعظہ فرمائے مطلع حاضر کرتا ہوں کہ لگانا ہے لگانا ہے آج ان کی فطرت 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 لگانا ہے مطلع کرتا ہوں لگانا ہے شخص کبھی ایدھر کبھی اُدھر اس کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے منافقوں کی یہی ہے عادت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے آپ کرسیاں لے کے آگے آجائیے آئیے بہت جلدی سے آئیے بھائی آپ ہی سے کرو آپ کرسی لے کے آپ آگے آئیے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا آپ تھوڑا سے میرے قریب آنے کی کوشش کیے یہ جگہ بلکل پور کر دیجئے آپ کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا تھوڑا سا آپ آگے آجائے لگانا ہے بھائی اگر میں اتنی گزارش کر رہا ہوں آپ کو صرف اپنی کرسی لے کے آگے بڑھ جانا ہے کچھ نہیں کرنا آپ اپنی کرسی بلکل منٹ چھوڑیے بڑی مشکل سے کرسی مٹتی ہوئی ہے ہمیں معلوم ہے جلدی لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں مگر معاف کیجئے یہ تو وہ درہنہ کی اس در پر اگر آپ کرسی چھوڑ کے بھی آئیں گے تو اس سے اگلی سب کی کرسی آپ کو ملے گی آگے کے ملے گی آگے کے ملے گی آپ تھوڑا حمد تو کریئے تھوڑا سا میری نگڑوں کے سامنے آ جائیں گے دیکھیں مولا کے چاہنے والے ہیں آپ دیکھیں میں بھی آپ کی بستی بھی آیا ہو آپ خود سوچئے آپ آواز دیتے ہیں لبائک کہتے ہیں دعوت نامہ دیتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی گوشے میں بھی شاعر ہو آپ کی آواز پر لبائک کہتا ہوا آ جائے آپ محبت میں اپنے مہمانوں کو ہزار ہزار دو دو ہزار کلومیٹر سے بلا لیتے ہیں اور وہ آپ کی محبت پر چلا آتا ہے اور جب وہ مائک پر آ کے آپ سے کہتا ہے کہ چند قدم آگے آ جائیے تھوڑا سا آگے آ جائیے تو آپ کو کتنی کراہیت محسوس ہوتی ہے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے تو مجھے لگے گا کہ میری نگاہوں کے سامنے مجمع ہے اور کرسیاں خالی نہیں ہیں پیچھے کے کرسیوں کو آپ چھوڑ دیجئے آپ اگلی ساکھ میں آ جائیے میں حاضر کرتا ہوں مولا کرے کہ میں پڑھ لوں مجھے بہتری قوت نہیں ہے میں سمجھا سمجھا مگر آپ آمادہ نہیں ہو سب آمادہ نہیں ہو مجھے معلوم ہے تھکے مگر میں بھی تھکا ہوں مجھے آپ کی محبتیں چاہیے لگانا ہے آدھول کی فطرت کبھی دھر سے کبھی دھر سے منافقوں کی یہی حیادت کبھی دھر سے کبھی دھر سے لگانا ہے اب سنئے ملی ہے جنت شہہہہ ہدا سے ملا ہے رومال فاطمہ سے یہ ہی چاہتے ہیں یہ ہی چاہتے ہیں مولا سلامت رکھے آباد رکھے ملی ہے جنت شہ حدا سے ملا ہے رومال فاطمہ سے ملی ہے جنت شہ حدا سے ملا ہے رومال فاطمہ سے ملا ہے رومال فاطمہ سے ہوئی ہے ہرپے خدا کی رحمت کبھی در سے کبھی ادھر سے ہوئی ہے ہرپے خدا کی رحمت ملی ہے جنت شہ حدا سے یہ ہو گیا کبھی ادھر سے ملا ہے رومال فاطمہ سے یہ ہو گیا کبھی ادھر سے ملی ہے جنت شہ حدا سے ملا ہے رومال فاطمہ سے ملا ہے رومال فاطمہ سے ہوئی ہے ہرپے خدا کی رحمت کبھی در سے کبھی ادھر سے ہوئی ہے ہرپے خدا کی رحمت کبھی دھر سے کبھی دوسرا بن سوری ہے کبھی کبھی دن داوالے بھارت کے مرشن میں بھلک کنارے بھلک کچھ کبھی در سے 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 کبھی 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 موسیقی موسیقی کبھی خدیجہ کمال نوٹا کبھی فیدک فاطمہ کچھینہ کمائی تم نے حرام دولت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے انجمن پیغام حسینی کے تمام مپران کی خدمت میں تمام ماتدہ ماتمداران تمام نوحہ خان تمام مرسیہ خان تمام حسین کے ازادار جو یہاں موجود ہیں اور دور دور تکمیز ہم گوپالپوری کو سن رہے ہیں یہ شیئر یہ بند میں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بتا رہے خاص ملادہ فرمائیں جہاں جہاں حضرات ہیں ملادہ فرمائیں جو آج جو آج حیدر سے جل رہے ہیں نہیں پورے مجمع کی تاتھ چاہیے پورے مجمع کی اگر اس کو حیدر سے محبت ہے وہ علی والا ہے اس کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے پوری توجہ میں بند بش کرتا ہوں جو آج حیدر سے جل رہے ہیں دوسرا تکمیز سمحالا جو آج حیدر سے جل رہے ہیں جو آج حیدر سے جل رہے ہیں انہی کے ٹکڑوں پہ پلے رہے جو آج حیدر سے جل رہے ہیں انہی کے ٹکڑوں پہ پلے رہے ہیں انہی کے ٹکڑوں پہ پلے رہے ہیں برا نہ مانو ہیے حقیقت کبھی نرشے سے برا نہ مانو ہیے حقیقت جو آج حیدر سے جل رہے ہیں انہی کے ٹکڑوں پہ پلے رہے ہیں برا نہ مانو یہ ہے حقیقت اب سنیے شید جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا شکم میں محسن کو مار ڈالا شکم میں محسن کو مار ڈالا شکم میں محسن کو مار ڈالا برسے رہی ہے اب ان پہ لانت جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا شکم میں محسن کو مار ڈالا برسے رہی ہے اب ان پہ لانت کبھی دھر سے کبھی ادھر سے منافقوں کی یہی ہے عادت کبھی تو کھائے بطور چھولے کبھی تو کھائے بطور چھولے اب دوسری ٹکڑے پیتنی داد اگر سمجھ کے آ جائے گی تو محنت اصور ہو جائے گی کبھی تو کھائے بطور چھولے کبھی وہ دائش کے ساتھ ہو لے کبھی تو کھائے بطور چھولے کبھی وہ دائش کے ساتھ ہو لے کبھی وہ دائش کے ساتھ ہو لے اما بنی امیہ کی ہے سیاست کبھی دھر سے کبھی کبھی امیہ کبھی 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 صرف دو شیئر بنی امیعہ کی ہے جو روز والیوں کے ڈھا رہے ہیں دوسرا ٹکڑا سنو تم دات دینے میں ڈروں کہ ہم پڑھنے میں بھی نہیں ڈرتے سنو جو روز والیوں کے ڈھا رہے ہیں خلیفہ خود کو بتا رہے ہیں جو روز والیوں کے ڈھا رہے ہیں خلیفہ خود کو بتا رہے ہیں خلیفہ خود کو بتا رہے ہیں بکھرے رہی ہے اب ان کی کسرت کبھی نئی سمجھائی شیئر تک آپ پہنچ نہیں پائے یہی ہے اب ان کی کسرت علی کی نبی کی علفت کا دم بھی بھرنا آہ دیکھو نبی کی علفت کا دم بھی بھرنا نبی کا ہر راز فاش کرنا نبی کی علفت کا دم بھی بھرنا نبی کا ہر راز فاش کرنا نبی کی دو بی بیوں کی خسلت کبھی در سے کبھی ادھر سے منافقوں کی علی کے دشمن پہ وار کرنا علی کے دشمن پہ وار کرنا نبی کی اترت سے پیار کرنا نبی کی اترت سے پیار کرنا نبی کی اترت سے پیار کرنا ہی یہ بھی میسم ہسی عبادت کبھی در سے کبھی ادھر سے لگانا ہے آگے ان کی آگے